میں ارز کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے علم عطا فرمایا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسعت علمی پر بیان کرنا یہ مجھ بے بسات کے بس کا روگ نہیں ہے میرے لئے ممکن ہی نہیں ہے ہم قونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول نشاور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح میں نے ابتدا میں کلام کیا اور آپ کو بتایا کہ ایک ایسا نسخہ پیش کیا جائے گا جس کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا اور قلبی حضوری حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ایسے اعراد و وظائف دیے جائیں گے انشاءاللہ رفتا رفتا دل کے بند دروازے کھلیں گے اور جب یہ بند دروازے کھل جاتے ہیں تو پھر کیا مقام حاصل ہوتا ہے آئیے آپ کی طبیعتوں کی زیافت کے لیے چند باتیں امام سعد الدین تفتزانی کا ایک واقعہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیں امام تفتزانی کا واقعہ لکھتا ہے سعد الدین تفتزانی سعد الدین تفتزانی توضیح و تلویح معروف اسور فقہ کی کتاب ہے شرح المقاصد پڑھنے والے جانتے ہیں تفتزانی کون ہے عقیدہ نصفیہ کی شرح شرح العقائد نصفیہ شرح عقائد جسے کہا جاتا ہے اب جانتے ہیں وہ کون سے کتاب ہے معروف کتاب ہے امام تفتزانی کو پڑھنا آسان کام نہیں ہے مجھے ملک شام کے عقابر بزرگوں کی بارگاہ میں زانوے تلمز طے کر کے امام تفتزانی کی کتاب میں سمجھنے کے لیے حاضری کا شرف حاصل ہوا اور امام تفتزانی ایک بہت بلند و بالا ایک بہت عالی اور عرفہ مقام پر فائز امام ہے امام تفتزانی کون تھا اور کس نے امام تفتزانی کو کیا بنا دیا یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کس نے امام تفتزانی کو کیا بنا دیا امام سعد الدین تفتزانی قطب الدین رازی کا شاگرد ہے قطب الدین رازی اپنے دور کا عظیم ماہر فن استاد ہے لیکن امام تفتزانی سعد الدین تفتزانی اس وقت انتہائی کند ذہن انتہائی بلید الناس میں ان کا شمار ہوتا تھا یہاں تک کہ جب قطب الدین رازی اپنے طلابہ سے اپنے طلاب العلم سے بات کرتے اور کسی کی ہماکت یا احمق ہونے پر مثال پیش کی جاتی کہ فلان تو جاہل ہے فلان تو نیرا احمق ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ فلان جاہل ہے کہا جاتا فلان تو ہمارے سعد الدین تفتزانی کی طرح ہے یعنی ہماکت کی دلیل اور ہماکت کی مثال اور جہالت کی مثال کے طور پر سعد الدین تفتزانی کو پیش کی جاتا کہ سعد الدین تفتزانی ہی ہے یہ نہیں کہا جاتا کہ فلان جاہل ہے کہا جاتا فلان تو یہ ہمارے تفتزانی کی طرح ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا یہ وہ سعد الدین تفتزانی ہے اور یہ ساتھ جو دن تفتزانی پھر کیا بنتا ہے اور کیسے بنتا ہے یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آقا اگر آج سے چودہ سو سال پہلے پردہ فرما چکے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرفات کا عالم کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا عالم کیا ہے یہ بتانا چاہتا ہوں آج سے تقریباً آٹھ سو سال پہلے امام تفتزانی رات کی تاریکی میں اپنے کمرے میں بیٹھا کتابیں سامنے رکھی ہوئی ہیں مطالعہ کر رہا ہے بار بار کتابوں کو مطالعہ کرتا ہے لیکن چونکہ امام تفتزانی کند ذہن تھے اتنے سمجھدار نہیں تھے حافظہ بھی انتہائی کمزور تھا امام تفتزانی بار بار کتابیں پڑھتے ہیں سمجھ میں کچھ نہیں آتا پھر کتابیں کھولتے ہیں زبانی یاد کرتے ہیں مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کچھ بات ذہن نشیل نہیں ہوتی آخر امام تفتزانی پریشان ہو جاتے ہیں پریشان ہو کر کتاب بند کر کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو رو کے ارز کرتے ہیں ہے اللہ اگر میں کند ذہن ہوں اگر میرا ذہن کمزور ہے اگر میرا حافظہ کمزور ہے میرے اللہ اس میں میری کیا خطا ہے تو میرے خلوص کو دیکھ رہا ہے تو جانتا ہے کہ میں علم سے مخلص ہوں میں عالم بننا چاہتا ہوں علم پڑھنا چاہتا ہوں علم سے محبت ہے علم سے پیار ہے رات دن محنت کرتا ہوں اور تیری رضا کی خاطر علم حاصل کرنے کے لیے شب و روز جد و جہت کر رہا ہوں میرے اللہ کرم فرما اپنی عطاؤں کی برسات نازل فرما ہے اللہ اپنی انعیات کے دروازے کھول دے اچانک کوئی دروازے پر دستک دیتا ہے امام تفتزانی کہتے ہیں کون ہے کہا تو تفتزانی ہے کہا ہاں میں سعد الدین تفتزانی ہوں کہا ہے تفتزانی باہر آجا باہر آجا کہا نہیں نہیں میں باہر نہیں آتا مجھے کیوں بولا رہے ہو تفتزانی نے کہا مجھے باہر کیوں بولا رہے ہو کہا او تفتزانی باہر سیر کو چلتے ہیں او تفتزانی باہر سیر کو چلتے ہیں تفتزانی نے کہا مجھے سیر کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا مجھے تو علم کا خادم بنایا گیا ہے میں تو عالم دین بنوں گا علم دین پلوں گا آتا جاتا کچھ نہیں ہے سمجھ میں کچھ نہیں آتا بار بار محنت کر رہا ہے ایک مدت سے تفتازانی پڑھ رہا ہے لیکن کچھ سمجھ نہیں آتا لیکن تفتازانی کا جذبہ دیکھیں ہمت دیکھیں خلوص دیکھیں شوک دیکھیں تفتازانی بار بار محنت کرتا ہے تفتازانی کہتا ہے جاؤ مجھے سیر کے لیے نہیں بنایا گیا مجھے علم حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی دروازے پر دستک دیتا ہے سعید الدین تفتازانی باہر آ جاؤ کہا میں نے تمہیں بتایا جو ہے مجھے علم کے لیے پیدا کیا گیا ہے میں نے علم کی خدمت کرنی ہے مجھے سیر کے لیے نہیں بنایا گیا جاؤ چلے جاؤ میں باہر نہیں آتا تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک دی جاتی ہے سعید الدین باہر آ جاؤ کہا تمہیں بتایا جو ہے میں باہر نہیں آسکتا میں علم پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہا جاننا چاہتے ہو باہر کون آیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال چھ سات سو سال پہلے ہو چکا تھا چھ سات سو سال پہلے ہو چکا تھا کہا تفتازانی جاننا چاہتے ہو باہر کون آیا ہے تفتازانی نے کہا کون آیا ہے کہا کونین کے والی آئے ہیں خسرو خوبہ آئے ہیں سیاہ لامکہ آئے ہیں نازش حردو جہاں آئے ہیں وہ جن کے سبب یہ ساری کائنات بنائی گئی وہ آمنہ کا لال آیا ہے تفتازانی حیران پریشان تفتازانی سب کچھ بھول گیا اپنا جبا بھول گیا اپنی دستار بھول گیا اپنی کتابیں بھول گیا کتابیں وہی رہ گئی جوتا تک نہ پہندا تفتازانی فوراں وہاں سے اٹھتا ہے باہر جاتا ہے آقا کا دیدار کرتا ہے اب تفتازانی کو کسی کی خبر نہیں جس کی وجہ سے پوری کائنات میں علم کی خیرات بٹ رہی ہے وہ مدینے والی سرکار آگئی ہے وہ آقا آگئے ہیں پہلے تو تفتازانی کو کوئی علم سے جدا نہیں کر سکتا تھا لیکن آج جب آقا خود آگئے ہیں تفتازانی کی کتابیں وہی پڑی کی پڑی رہ گئی تفتازانی باہر جاتا ہے آقا آپ نے کرم فرمایا آقا آپ نے کرم فرمایا بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج سے سات سو سال پہلے اکابرین کے عقائد کیا تھے ان کے نظریات کیا تھے ان کے اعتقادات کیا تھے یہ بریلی کا عقیدہ نہیں ہے یہ ہند کا عقیدہ نہیں ہے یہ اسلاف کا عقیدہ ہے آلہ حضرت نے انہی آقائد کو پرچار کیا انہی آقائد کو پوری عالم میں پھیلایا آج جب ہم ملک شام کے علماء سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں بریلی میں ہے کوئی محدث جس کی کابشوں سے آج ہمیں بھی علم کا وہ نور مل رہا ہے جو شام کی کتابوں میں نہیں ملتا تھا جو اظہر کے علماء کی کتابوں سے نہیں ملتا تھا ہاں اس امام نے ہمیں بھی علم دیا ہے بتانا چاہتا ہوں یہ عقیدہ ہندو پاک کا بنایا ہوا نہیں یہ عقیدہ ہمارے اکابرین کا ہے جو انہوں نے قرآن و سنت سے سمجھا تفتازانی آقا کا دیدار کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ کیسے آنا ہوا آقا نے فرمایا اے تفتازانی مو کھول مو کھول مو کھول تفتازانی مو کھولتا ہے تفتازانی مو کھولتا ہے آقا اپنا لعاب دہن تفتازانی کے مو میں ڈالتے ہیں آقا تشریف لے جاتے ہیں دوسرا دن ہے وہیں کتاب ہے وہیں سبق ہے وہیں مدرسہ ہے وہیں درسگاہ ہے وہیں استاد ہے قطب الدین راضی ہے سبق پڑھا رہا ہے قطب الدین راضی کہتا ہے میں پریشان ارے کیا ہو گیا جس طرح ایک سامپ اچھل اچھل کر اپنے مخالف پر حملہ کرتا ہے آج تفتازانی علمی نکات پر ایسی حملہ آور ہوتا ہے اپنے مخالف کو جنجوڑ کے رکھتا ہے اے تفتازانی کیا ہوا قیامت آگئی تو سو رہا ہے میں سو رہا ہوں ہوا کیا تو تو بلا کا آدمی بن گیا تو اتنا بڑا عالم ایک رات میں کیسے بن گیا تفتازانی نے کہا اے استاد راز کی بات ہے تنہائی کی بات ہے سب کے سامنے نہیں بتا سکتا الہدگی میں بتاؤں گا انفرادی طور پر بتاؤں گا راز کی بات ہے سب کے سامنے نہیں بتاؤں گا استاد نے کہا اے تفتازانی آ پھر مجھے بتا استاد بھی کلاس کو چھوڑ کے تفتازانی کے ساتھ ایک دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں اے تفتازانی بتا ماجرہ کیا ہے ہوا کیا ہے تفتازانی نے کہا کیا بتاؤں ہے استاد کیا بتاؤں ہے استاد کل رات میں نے پکارا تھا کل رات میں نے پکارا تھا کوئی آیا تھا کون آیا تھا میں شیر میں بتا دیتا ہوں ایک ماہ مدن نورانی بدن نیچی نظریں سب کی خبریں ایک ماہ مدن نورانی بدن نیچی نظریں سب کی خبریں وہ دکھا کے بھون وہ سنا کے سخن مرا پھوک گیا سب دن من دن تفتزانی نے کہا کل رات آقا آئے تھے یہ آقا کی عطا ہے یہ مدینے والے کی عطا ہے اب قطب الدین رازی کیا کہتا ہے قطب الدین رازی کا جملہ اپنے دل میں دل کے کسی پیارے سے کونے میں سمحا لیجئے گا اب ذہن کے بند دریچوں کو کھول لو دل کے بند دریچوں کو کھول لو قطب الدین رازی کا جملہ ارسال کر رہا ہوں دیکھتا ہوں کون سمحالتا ہے اسے کھانے ادراک میں کاش کو مچل جاؤ خوشیہ مناؤ کیسا پیارا عقیدہ ہمیں دیا گیا ہے قطب الدین رازی کہتا ہے ہرے تفتزانی آج تو میں بھی تجھ پہ ناز کرتا ہوں ہرے ہم تو تجھے کند ذہن کہتے رہے ہم تو تجھے ہماکت کی مثال کے طور پر پیش کرتے احمق کہتے آج 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 قطب الدین رازی بھی کہتا ہے کاش کاش میں بھی کند ذہن ہوتا اور آقا کو مجھ پر بھی پیار آ جاتا آقا کو مجھ پر بھی پیار آ جاتا ہرے کتابیں وہ نہ دے سکی جو تجھے تیرے آقا نے دیا تیرے دل سے آواز نکلی آقا نے قرم فرمایا آج جی چاہتا ہے آج میں بھی تمنہ کا اظہار کرتا ہوں کاش میں بھی کند ذہن پیدا ہوتا مدینے والا مجھے بھی جلوہ دکھا دیتا میرے آقا دیدار کرا دیتے میرے آقا کے دیوانوں پکاتے رہو مدینے والے کو یہ عقیدہ رکھو تو زندہ ہے والا تو زندہ ہے والا میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے